اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچو ہم آج پڑھیں گے سبق نمبر چھے اور تختی نمبر چار حرکات تختی نمبر چار حرکات حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو حرکات کس کو کہتے ہیں زبر زیر پیش کو بچو یہ بات غور سے سن لو کہ علف اور حمزہ میں کیا فرق ہوتا ہے اکثر بچے جو ہیں نا بلکہ بچے نہیں اکثر لوگ جو ہیں نا اس حمزہ کو بھی علف کہہ دیتے ہیں حالانکہ یہ غلط ہے اکثر لوگ ایسے پڑھتے ہیں علف زبر آہ علف زرعی علف پیش کو ابھی تو الحمدللہ کافی لوگ ٹھیک پڑھتے ہیں لیکن پہلے وقت میں یہ اس کو حمزہ کو علف پڑھا کرتے تھے یہ غلط ہے علف وہ ہوتا ہے علف اور حمزہ میں فرق جانو علف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر زبر زیر پیش اور جزم نہ ہو جس کے اوپر اگر علف کے اوپر کوئی حرکات آجائے زبر آجائے زیر آجائے پیش آجائے تو وہ حمزہ بن جاتے ہیں وہ کیا بن جاتے ہیں حمزہ بن جاتے ہیں اب یہ جو ہیں نا یہ علف نہیں ہے اس کو ہم حمزہ کہیں گے کیونکہ اس کے اوپر جزم اس کے اوپر زبر زیر پیش ہیں اور علف اور حمزہ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ حمزہ ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتے ہیں حمزہ ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ اور علف جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا ہے اور حمزہ جو ہے نا یہ لفظ کے شروع میں بھی آئے گا درمیان میں بھی آئے گا اور آخر میں بھی آئے گا اور جو علف ہیں وہ شروع میں نہیں آئے گا وہ تو یا درمیان میں آئے گا یا آخیر میں آئے گا وہ اکیلہ نہیں پڑھا جاتا اب شروع کرتے ہیں حمزہ زبر ا حمزہ زیر ا حمزہ پیش ا یہاں پہ نہ اتنا لمبا کرنا ہے کہ مجہول بن جائے جیسے اکثر پڑھتے ہیں حمزہ زبر ا حمزہ زیر ا حمزہ پیش ا یہ غلط ہے اور نہ اتنا جلی پڑھنا ہے کہ جھٹکہ پڑھ جائے جھٹکے سے بھی آپ نے آپ کو بچانا ہے اور لمبا کرنے سے بھی مجہول ہونے سے بھی بچانا ہے تو اس کو ہم نارمل پڑھیں گے حمزہ زبر ا حمزہ زیر ا حمزہ پیش ا ہا زبر ا ہا زیر ا ہا پیش ا ہا پر حمزہ ہا پیشو غائن زبرغا غائن زرغی غائن پیش غو غا غی غو خا زبرخا خا زرخی خا پیش غو غائن زبرخا خا زرخی خا پیش غو غائن زبرخا خا زرخی خا پیش غو خا کی کو جیم زبرجا جیم زرجی جیم پیش جو جا جی جو شین زبرشا شین زرشی شین پیش شو شا شی شو یا زبریا یا نمیہ یا زیری یا پیش یو یا یی یو اس کا زیادہ دیان رکھنا ہے یہ جو یا ہے یہ نرم ہے کیا ہے اس کو نرم کر کے پڑھنا اکثر لوگ پڑھتے ہیں یا زبریا یی یو یہ غلط ہے یا زبریا یا زیری یا پیش یو یا یی یو لوگ زبر لوگ زر لوگ زر لوگ زرو لگزوں لوگ زر لوگ fla پیش لوگ زبر لوگ لگ زبر لاگ زر لوگe نون زبرن نون زیرنی نون پیشنو نا نی نو را زبر را را زیری را پیشنو جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ موٹے حروف ساتھ ہے موٹے حروف کتنے ہیں اس میں سے را بھی ہے لیکن را ہر وقت موٹا نہیں پڑا جائے گا باقی جو سات حروف ہے وہ ہر وقت موٹے پڑا جائیں گے جو را ہے وہ ہر وقت موٹا نہیں پڑا جائے گا اگر را کے اوپر زبر ہے تو را موٹی پڑی جائے گی اگر را کے نیچے زیر ہے تو را بارک پڑی جائے گی اور اگر را کے اوپر پیش ہے تو را پھر بھی موٹی پڑی جائے گی جو گرین والے حروع اوفے وہ موٹے ہیں را ری رو تا زبرتا تا زیرتوی تا پیشتو تا تیتو دال زبردہ دال زیردی دال پیشتو دا دی دو تا زبرتا تا زیرتی تا پیشتو تا تیتو دو یہ آج کا ہمارا سبق تھا کل سے انشاءاللہ ہم سبق نمبر سات پڑھیں گے اور تختی نمبر یہی چار پڑھیں گے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ لیو دیو مجھے 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 موسیقی